مرتنجے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مرتنجے کے پاس آتے ہیں مرتنجے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور اسرائیل میں یہ جو یدھ ہے یک گہرے سنکٹ کی اور اشارہ کر رہا ہے ایک الگ ہی موڈ میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے کروڈ کے داموں میں ہم نے ایک بڑی تیزی دیکھی آگے اگر یہ یدھ بڑھتا ہے تو کیا ستطح آپ دیکھ رہے ہیں کروڈ آئل کی برکل دی پر اس پر آپ دیکھئے کہ پیچھے تیر کو لے کر بہت ہی آپ سمجھئے کہ گمدھیر سیچویشن گروبلی کھڑا ہو گیا ہے اور کروڈ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو کروڈ ایک ہائیلی پولٹیکلی سنسیٹیب کمورٹی ہے اور اسٹا ایپیکٹ ہم پرائز کے اوپر ہم نے دیکھا بھی ہے کروڈ آپ دیکھئے پاس پرشنٹ دام بڑھ گئے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 76 کے قریب آ چکا ہے برینچ اور نیمیس کروڈ 72 کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اور کریس کریس تیم پرٹن چاپ پاس کی ٹیزی ہے اس پر بہت ہی آپ دیکھیں تو ایک عجیب سا سیچویشن گروبلی بچہ بنا ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے جب ایرائیل ایٹیک کیا لیبنان میں ہزباللہ کی لیڈر کو مارا اس کے بعد ایران کا مسائل سے حملہ کرنا ایرائیل کے اوپر ایران کا ڈیریکٹلی اس پورے معاملے میں شامیل ہونا یہ کروڈ کی سپرائیل کے لیے بہت بڑی خبر ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دو سال میں ایران کا جو کچھے تیل کا پروڈکشن ہے وہ قریب 20% بڑھا ہے اور قریب 44 last barrel روز کا ایران جو ہے وہ کچھے تیل کا پروڈکشن کرتا ہے جو گلوبل سپرائیل کا قریب 4% ہے ایران اوپیک کا اہم ممبر ہے اوپیک گلوبل مارکٹ میں قریب 40% سپرائیل کی سپرائیل کرتا ہے اور اوپیک کا 3rd largest supplier ہے ایران اب اگر ایران اسی حیث میں خودہ ہے اور اگر ایران کو لے کر یہاں پر چھنٹا وار بڑھتی ہے کیونکہ اسرائیل بھی ریٹیلیوز کرے گا تو ایران سے اگر سپرائیل پر ایمپیکٹ پڑتا ہے یا ایران کے اتفادر پر افتر پڑتا ہے سپور پر اثر پڑتا ہے تو یہ پورے گلوبل مارکٹ کے لیے کروڑ کی سپرائیل کے لیہاں سے چھنٹا وار بات ہوگی اور اس کا ایمپیکٹ مارکٹ پر لکھنے بھی لگا ہے اس کی جہرہ دکھنے بھی لگا ہے دلچسپ یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ ایک طرف اوپیکٹ آج جب میں آپ سے بات کرنا ہوں تو آج اوپیکٹ پلس کی میٹنگ یہ ہے میٹنگ اس بات کو لے کر ہے کہ کیا کچھے تیل کا اوٹس پادن یہاں سے بڑھایا جائے اس بات کو لے کر میٹنگ ہے اوپیکٹ پادر بڑھانے کا کوئی نیڑے نا لے کوئی ڈیسیجن نا لے لیکن ایران سے سپلائی گھتے گی اور چونکہ یو ایس میں اریکشن ہے اور یو ایس کی بھی تیخی نظر تیخی نظر ایران کے اوپر ہے تو ایک طرف یو ایس چاہے گا نہیں گی کچھے تیل کے دام بڑھے لیکن دوسری طرف اگر ازرائیل اور ایران کا ماملہ اس کے لئے ہوتا ہے اس میں یو ایس کا کوئی اپنا ایس روز ہوتا ہے اس لہاں سے سپلائی کو لے کر تنسل بڑھے گا تو یہ بہت آپ سمجھیں کہ اس وقت بہت ہائیری سنسٹیب کمورٹی بن چکا ہے تک چاہ تیل ہمارکہ اگر ایران، ایرائیل یا پورے ایرانیش کو تنسل کو آپ چھوڑ دیں تو کروڑ کے لئے جو باقی کے فنڈیمنٹل ہیں وہ نیگیٹیو ہے کیونکہ دیمانڈ کم ہے اور دیمانڈ کے مقابلے سپلائی کا سیچویشن انپروب ہوا ہے حال کے دنوں میں اور اس کا انپرک ہم نے پرائز کے اوپر دیکھا بھی تھا لیکن جب بھی اس طرح کے تناغ کے حالات گلوملی کبھی بھی بنتے ہیں تو کروڑ پر اس کا ایمیڈیٹ انپرک پڑتا ہے اور وہ انپرک ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اگر یہ سکلیٹ ہوتا ہے ایران کا اگر کوئی اوئیل انفرسٹرکچر تامیت ہوتا ہے ایران کی طرف سے بڑا سپرائیز دیسروپشن والی بات بند ہوتا ہے